امزار شہباز وزیراعلا نہیں رہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار پرویز الہی وزیراعلا پنجاب ہوں گے بڑی عدالت سے فیصلہ آ گیا چیف سیکٹری نے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا پرویز الہی کو آج ہی حلف اٹھانے کا حکم نونلی کے گوانہ پنجاب بلی ہو رحمان نے حلف لینے سے انکار کر دیا امزارائے کے مطابق چودری پرویز الہی اسلام آباد چلے گئے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نو منتخب وزیراعلا سے حلف لیں گے ہمزار شہباز کا حلف غیر آئینی پنجاب کابینہ کی تشکیل نو بھی کل ادم قرار ڈیپٹی سپیکر نے عدالت کے فیصلے کو درست اور پر نہیں لیا ووٹوں کو غلط مسترد کیا سپریم کورٹ میں چودری پرویز الہی کی درخواست منظور چیف جاسس پاکستان نے کاف لی کے مسترد شدہ ووٹوں کو درست کرا دیا 22 جولائی کے الیکشن میں پرویز الہی کو 186، ہمزار شہباز کو 176 ووٹ ملے تھے سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینس کے لیے اتحادی حکومت کی درخواست مسترد کر دی تھی جاسس اجازو الہیسن اور جاسس مونیب اختر پر مشتمل بینس نے وقلہ کی دلائل سنے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کا جشن چودری پرویز الہی کو مبارک بات میاں محمود رشید، اندلی باباس سمی دیگر احنماؤں نے پھولوں کے ہار پہنائے گورنر ہاؤس کے باہر پرویز الہی کے حمایتیوں کی نارے بازی سابی گورنر عمر چیمہ، میاں اسلام اکوال سمی دیگر شخصیات پہنچیں گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں گورنر ہاؤس کے دروازے بند ہونے پر شخصیات واپس چلی گئیں انصاف کا قتل نامنظور نائب صدر مسلم ریگنون مریم نواز کا عدالتی فیصلے کے بعد ٹویڈ لیگی کیمپوں میں غم کی لہر دوڑ گئی چیف جاسس عمر اتابندیال نے گیارہ صفات پر مشتمل فیصلہ سناتے ہوئے حمزہ شہباز کا بطور وزیرعالہ پنجاب حلف غیر آئینی قرار دیا سابق صدر عاصف علی زرداری کی سرسٹنی سالگیرہ لیبرٹی چوک میں کارکنوں کا جشن، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ جیانو کا پارٹی ترانو پر رکس رہنما پیپلز پارٹی شہلہ رضا، فائزہ ملک، حسن مرتضی، اسلم گل کی شرکت عاصف علی زرداری کی سالگیرہ پر فلیٹیز ہوتیل میں گرینڈ تقریب جیانو نے کیک کاتا شہلہ رضا، عزیز و رحمان چن، فیصل میرانہ فاروق سعید سمیت دیگر جیانو کی شرکت شہر میں دیگر مقامات پر بھی سالگیرہ کی تقریبات ہوئیں سینٹرل سیکیٹریٹ میں کارکنوں نے تقریب سجائی حسن مرتضی، شہزاد سائیڈ چیما، نیلم جببار اور دیگر نے کیک کاتا پیپلز، لائرز فارم کے تحت بھی عاصف زرداری کی سالگیرہ کا کیک کاتا گیا حکومت نے بجلی کے سارفین پر بجلیاں گرا دیں بجلی کے بنیادی ٹیریف میں سات روپے اکانمے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری آج سے ساڑھے تین روپے فی یونٹ اضافہ آئندہ ماہ بھی ساڑھے تین روپے کا جھٹکا لگے گا اکتوبر میں بجلی مزید اکانمے پیسے مہنگی ہوگی سارفین پر آٹھ سو پچاس عرب روپے سے زائد کا اضافی بوچھ پڑے گا کمیشل سارفین کے لیے بجلی کے بلوں پر سیلز ٹیکس کا اطلاق گزشتہ ماہ کی نسبت بلوں میں دس ہزار روپے تک اضافہ کاروباری طبقہ بل دیکھتے ہی چکرا گیا گھڑی شاہو بازار میں تاجر برادری کا احتجاج حکومت کے خلاف نعر بازی تاجر آنما مجاہد مقصود برٹ کا ٹیکس فوری موطل کرنے کا مطالبہ نئی میر نے بارہ سو سے زائد یونٹس پر فیکس ٹیکس کی تجویز دی حکومت نے تیس ہزار کے بل پر چھ ہزار روپے ٹیکس سائٹ کیا پچاس ہزار سے زائد کے بل پر نون فائلر کو بیس فیصد اضافی بھرنا ہوں گے گرمی بڑھتے ہی شہر میں پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع مضافاتی علاقوں میں چھ سے آٹھ گھنٹے تک بیزلی بن کمپنی کے مطابق لیسکو کی ڈیمانڈ پانچ ہزار میگا وار میزلی کی فراہمی بیالیس سو میگا وارٹ ہے لیسکو کو آٹھ سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا سوئی گیس کے گھرے لو کنیکشن پر پابندی ایس این جی پیل میں نئے کنیکشن کے لیے درخواستوں کے امباد لگ گئے تعداد تیس لاکھ سے بھی بڑھ گئی صرف لاہور میں گیس کے تین لاکھ نئے کنیکشن درکار آلہ حکام نے گیس کی قلت کے باعث نئے کنیکشن روک رکھے ہیں شہر میں آٹھے کا بہران سنگین دس سو اور بیس کلو آٹھے کے تھیلے غائب ملو نے سپلائے روک دی گڑی شاہو شاد باغ گلشن راوی نیو شاہر لیمار کالونی کے مکین آٹھے کی تلاش میں در بدر غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ڈی سی کا نوٹیس آٹھے کی فوری فراہنی کی ہدایت ملکی سیاست میں بے یقینی کی صورتحال ڈالر موقع پا کر مزید تغڑا ہو گیا روپے کو مسلسل رگڑا انٹر بینک میں ڈالر مزید تین روپے پانچ پیسے مہنگا ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ڈالر دو سو تین تیس روپے ترانوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پین تیس روپے تک فروخت بلیک میں بیشنے کی بھی شکایات سونے کی قیمت میں چودہ سو پچاس روپے کا ریکارڈ اضافہ پاکستان میں پہلی بار ایک دولہ سونہ ڈیڑھ لاکھ ٹوپے سے بھی مہنگا غریب کی بیٹی کے لیے ہار سنگھار خواب بن گیا جدہ سے لاہور آنے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا سعودی ائرلائنز کی پرواز ایس بی تین سات تین چار کو حادثہ پیش آیا پائلٹ نے مہارت سے باحفاظت لینڈنگ کی ادھر ائر بلو کی لاہور سے اشارجہ جانے والی پرواز میں خرابی پرواز پی اے چار ایک دو کو اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد واپس ستار لیا گیا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ میک میں معاصلات و تعمیرات نے انہتر عرب روپے مانگ لیے انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹرک میں ایک ہزار ایک سو چونسٹھ کلومیٹر طویل سڑکیں بننا ہے لاہور کسور روڈ رائیوینڈ روڈ کی بحالی پر دو عرب خرش ہوں گے ٹوٹ فوڈ کا شکار سڑکوں کی بھی مرمت ہوگی لینڈ ریکارڈ سسٹم کی بہتری کے لیے دو عرب روپے کے فنڈز منظور کانون گو کی سطح پر لینڈ ریکارڈ میں بہتری لائی جائے گی میک میں خزانہ ابتدائی طور پر بیس کروڑ روپے جاری کرے گا صوبائی ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کے ازلاس میں منظور ہی گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی ساتمی اور آٹھمی جماعت کے سینکلوں بچوں کو درسی کتب نہ مل سکیں صوبائی محتصف کا نوٹس ایڈوکیشن آتھارٹی سے کتابوں کی ادم فراہمی پر جواب طلب ادھر ٹیچرز یونین نے چھٹیاں مزید دو ہفتے بڑھانے کی تجویز دے دی شہر کے پانستانوں کے ایسے چوز تبدیل کاشف یوسف ایسے چوز لٹن روڈ تائیونات محمد جمیل ایسے چوز شمالی چھاؤنی خورم شہزاد ایسے چوز قائدی آزم انڈسٹریل سٹیٹ مقرد ایسے چوز شمالی چھاؤنی احمد عثمان مجید کا پولس لائنز تباتلا مہنگائی چائے کی پیالی میں بھی توفان لائی قیدیوں کے لیے چائے کا بجٹ 33 کروڑ اوپے مختص گزشتہ سال کے نسبت 8 کروڑ اضافی خرش ہوں گے لاہور ریزن کے لیے پانس لاکھ کلو خوشک دودھ اور نوہزار دو سو کلو چائے کی پتی خریدی جائے گی ایل ڈی کی گورننگ باڈی غیر فان دو مہ بعد بھی بجٹ پاس نہ ہو سکا انتظامیاں کو اخراجات، تنخواہوں اور بلوں کی ادائیگی سمیت دیگر امور نمٹانے میں مشکلات میگا فنڈنگ والی ترکیاتی سکیمیں بھی مشکل میں ہیں بزدار حکومہ جانے کے بعد سے اب تک گورننگ باڈی غیر فال ہے کسٹمز انٹیلیزنس کا چھاپا، الیکٹرونک آئیٹمز، موبائل اسیسریز اور آٹو پارٹس کا تین کروڑ مالیت کا سمغل شدہ سامان پکڑا گیا سامان پشاور سے لاہور لایا گیا تھا پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کو دو عرب 18 کروڑ 90 لاکھ روپے جربانہ ایف بی آر نے ایک عرب 99 کروڑ 70 لاکھ روپے ٹیکس سائد کیا دو ہزار سترہ میں چار عرب روپے کی خفیہ ٹرانزیکشن کا سراغ لگایا ایک عرب 30 کروڑ روپے کی خفیہ ٹرانزیکشن کے بعد نوٹس جاری کیا شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سامان سات ستمبر تک ملتوی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست آئی شہباز شریف فیملی کے حساسے منجمد کرنے کے خلاف درخواست پر سامان پانچ اگست تک ملتوی اعتصاب عدالت نے آئندہ سامات پر وکلا کو طلب کر لیا لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں میں پانچ اگست تک توسی حماد ازر، ڈاکٹر یاسمی راشید، اسلم اقبال، نیا محمود رشید، جمشید اقبال، مسرد چیما، شفقت محمود عدالت پیش ہوئے عدالت سے غیر حاضری پر اجاز شادری کی عبوری زمانت خارج الڈوی ایم سی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس دوہزار بائیس تئیس کا پندرہ عرب روپے سے زائد کا بجٹ منظور چیمین خواج احمد حسان نے صدارت کی مہر اشتیاق ماجد ظہور آمیر زفر خان کرامت اللہ کی شرکت گورنر پنجاب بلیغو رحمان سیتیونس کے عزازی کانسل جنرل حماد رشید کی ملاقات تعلیم، تجارت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال اجازی کانسل جنرل پنجاب محمد حمید بھی موجود تھے ایکویسٹریڈین فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل انتخابات پنجاب رینجرز کے ہیڈکوارٹر میں نکاد کیا گیا پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان علمپک ایسوسییشن کے نوائندگان شریف ڈیزی ڈینجرز میجر جنرل سید آصف حسین بھی آئے سی سی پیو کی زیر صدارت، سی آئی اے کا اجلاس، افسران اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ محرم الحرام سے قبل، اکھارٹ فچار کا فیصلہ، ایسپیز اور ڈی ایسپیز کے تبادلوں کی فیرستے تیار ادھر بلال صدیق امیانہ سے محرم الحرام کی آزداری جلوس کے منتظمین اور لائسنس ہورڈلز کی ملاقات آغا شاہ حسین کا ذلباش، مشتاق جعفری، آغا عباس اور ڈیگر شامل ادھر ایسپیز صدر کا ٹھوکر نیاز بیک کا دورہ جلوس اور مجالس کے منتظمین سے ملاقات امن و امان پر بات ہوئے وائس چانسلر یو ایچ ایس کا چار سالہ سونہری دور ختم پروفیسر جاوید اکرم یونیوارسٹی سے رخصت ہوئے ستاف اور فیکیلٹی کے جانب سے زبردست خراج تحسین پیش پروفیسر ایسن محید راتھوڑ نے وائس چانسلر یو ایچ ایس کا چار سنبھال دیا یونیوارسٹی کے گیار میں وائس چانسلر بنے ہنگری سفارت خانے کے فس سیکٹری کا آپ پاک آتھارٹی کا دورہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر سید زاہد عزیز سے ملاقات کی پنجاب میں صافبانی کی فراہمی پر تبادلہ خیال بلوچستان کے مکینوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ ڈاکٹر استوان ہے واسطہ ہیڈ آفیس بھی گئے ایم ڈی غفران احمد سے ملاقات کی ایمرجنسی ریسپونس سکارڈا اور ویسٹ وارٹر ٹویٹمنٹ پروگرام پر تبادلہ خیال فلیٹیز ہوٹیل میں جمبوریت اور با اختیار عورت کے انمان پر سیمینار ساؤڈ ایجیا پارٹنرشی پاکستان اور عورت فانڈیشن نے احتمام کیا خواتین کو لوکل گورمنٹ کا حصہ بنانے پر زور سمینہ سائی ڈاکٹر نوشین گلمہر سمیت دیگر شخصیات کا اظہار خیال خواجہ سراؤں کے تحفظ کا بھی مطالبہ اور کامن ویلتھ گیمز کی تیاریوں کے لیے قومی ریسلنگ ٹیم کا تربیتی کیم ختم کوش فرید علی نے ریسلرز کو تربیت دی کامن ویلتھ گیمز میں چھ پاکستانی ریسلرز شرکت کریں گے انام برٹ اور انائیت اللہ برمنگم جا چکے علی اصد، محمد شریف، تاہیر طیب اور ارزا آوان بھی اڑان کے لیے تیار